اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں شاہد چودری صاحب جو کہ کسی بھی تعرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن ہمیں اور آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا یقینا یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد شاہد چودری صاحب بلاج اور تیفی وڈ کے جو معاملے پر بات کرنا ہی چھوڑ دے لیکن کیوں چھوڑ دے کیا تیفی وڈ نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو خرید لیا ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے ساری کہانی نہیں سے جانتے ہیں اسلام عل علیکم السلام علیکم آج صاحب ہمیں کچھ پتہ چلا کہ جی تیفی وڈ کا آپ سے رابطہ ہوا ہے کیا بات ہوئی ہے کیا معاملہ سیٹ ہوئی ہے کہیں آپ کو انہوں نے خرید تو نہیں لیا کہ یہ ہمارے معاملے پر آپ بات نہ کریں بالکل انہوں نے خرید لیا جی وہ بات جو ہے نا میں خود مانتا ہوں اس بات کو خرید لینے کا اب جو ہے نا اس کا یہ جو جتنا میں نے کہا ہے نا اب دیکھیں یہ اس کے کٹس بنیں گے اور یہ ٹک ٹاک میں لگا شاہد چودری نے کہا مجھے خرید لیا اللہ کے بندے یہ بھی دیکھ لو جو خریدہ کیسے ہے ہمیں میں وہ بندہ ہوں جس کی اتنی جو اتنا سستے پرائز بیانا کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہوں مجھے میرے ریڈ بڑے چیپ ہیں مجھے خریدنا بہت زیادہ آسان ہے آپ میرے دل کے اندر جاگا اپنا گھر بنا سکتے ہیں بغیر پروٹ خریدے یہ لکھی پڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے میرا سوفٹوئر بھی اپ ڈیٹ کی ہے اب اور اگلی بات یہ سوال آپ نے تو نہیں کیا اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا ہوں اب سوفٹوئ کر سکتا تھا نا اس کے پروگرمز اب کھول کے دیکھ لیں بلکل کسی بندے نے بھی جو ہے نا تیفی بٹ کے خلاف اتنے کھل کے جو ہے نا اپنے متضاد جو ہے نا جملے نہیں گئے میں نے کوئی ایسی بات جو میرے دل کے اندر آتی تھی میں زہر کی طرح گوگل دیتا تھا اب آپ دیکھیں اس بندے کا کام یہ بنتا تھا یار وہ بھی بندہ ہے کہ بزنس مین بڑا ایک ٹاپ کا وہ بندہ ہے اور سارا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے نا اسی کے نام کے اور بلاج کی کمائی اس کے نام کی کمائی آج تک کھا رہا ہے بلکل ہم لوگوں نے لاکھوں کروڑا روپے ہم نے بٹو رہے ہیں مانے گا کوئی بھی نہیں یہ منجن بیچے ہم لوگوں نے نا انارکی پھلایا پھلا گیا میں نے آپ کو کہا کہ مجھے خریدنے کے علاوہ انہوں نے سوفٹوئر بھی اپ ڈیٹ کی ہے اب کیسے کیا ہے ایڈی بھائی ایک بندے کی آپ پھیتیں اڑا دیتے ہیں آپ اس کو جو انا اس کی تیس نیس کر دیتے ہیں وہ بندہ آگے سے آپ کا سوفٹوئر کس طرح سے اپ ڈیٹ کر کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ تینوں آج میں ویحلان گا وقت آئے گا اب ان کے انٹریو میں نے کہا کہ میں کی ٹائم آئے گا پول سالوں کو اپنا سمان کڑا مانگا بلکل اس کا مطلب وہ بندہ اگر اداروں کے خلاف انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو میرا ان کو کیا بھار تھا اس بندے نے بجائے اس کے کہ وہ مجھے زلیل کرتا مجھے شرمندہ کرتا اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے یار تو اپنا حق کا دا کیتا ہے لیکن اگر میں سکرین دوتے آیا تو پھر میرا بھی موق دس ہوگا میں کہا جی انشاءاللہ ترہ دسیں گے دسنا ہے بھر کیوں نہیں دسنا مجھے یہ بتائیں ہمیں باہر ہے کسی کا یا ہمیں کسی کے باپ کے ذر خرید غلام ہیں میں کتہ ہی طور پر میں نہیں ہوں نیور ایور دماغ سے یہ باتیں نکال دیں آپ میں جو کہتا ہوں وہ آپ کو مو سے بیان کر دیتا ہوں تیفی بیٹر نے میرا سوفٹویر پر بھی اپ ڈیٹ کر دیا ہے مجھے اس نے جانا خرید بھی لیا ہے اب اس کو جو بردی جس مردی انگل سے اپ ڈیٹ کیا بات کیا ہوئی اور کیا معاملہ تیہ پائے گیا معاملہ یہی تیہ پائے گیا کہ میں نے ان سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ جس کا جو آپ انہوں نے جھوٹ پہ ہم اپنی دینا تھا اچھا میں ان کو یہ پوچھتا ہے یہ آپ کو جو کلام پاک کوئی الگ دیں آپ نے بلاج کو نہیں مروایا مجھے پتا ہے کہ سو فیصد شاید وہ سچ بول بھی دیتے لیکن چونکہ موبائل ایک غیر محفوظ چیز ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر آپ کی کوئی کال اٹینڈ کر رہے تھا اس کا شکریہ دا کریں ایک تو اس نے آپ کا ف فون اٹھا لیا دوسرا اس نے آپ کو ریکارڈ نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے اس بندے کو فون پہ سوال ایسا کیا ہی نہیں کہ جس کا جو آپ انہوں نے غلط دینا تھا بلکل اب میری آج بھی یہی سوچ ہے کہ قتل تو بلاج کا جو اس کے ٹی فی بٹے کے کھاتے میں بڑھتا ہے اس بات سے تو میں آج بھی نہیں مکرتا ہوں لیکن جو بات ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے کیا کہا یا میں نے کیا کہا میں نے ان کو یہ ضرور کا ہے کہ بڑھ صاحب اپنے بچے انہوں کی دیندے ہوئے ہو اگر ایک بچہ سادھا حر رامزہ تا نکلا ہے نا تے سادھا لی دنیا تے دو دخ ہے اگر ایک بچہ حلال تا نکلا ہے سادھیاں ساتھ پشتان اتار کر رہا دے گا دنیا تے جو کرنے ہیں اپنی ایس اولاد لی جدا سانو جمن تو پہلے پتہ بھی نہیں اندھا میرے کار ببلو آنا کر رانی سانو نہیں پتہ ہوتا جب پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی اگر ہم جا کے ایلٹرا ساؤنڈ نہ کروائیں یا کوئی ایسا ہو جب مشینری کو استعمال نہ گا میں نہیں پتہ اگر اندر ببلو ہے یا پپو ہے یا رانی ہے کون ہے تو آپ یہ دیکھیں اس گمنام رشتے کے لیے ہم ساری دنیا کی دو دو ہو جائے نا اس کو خریدنے کے لیے چل پڑھتے ہیں اس راستے پہ تیفی بیٹ جو بھی کر رہے ہیں اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں اپنے مقام کے لیے کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں چلے میں اس بات پہ آ جاتا ہوں تو کس کے لیے اولاد کے لیے یار اگر یہی اولاد محفوظ نہیں ہوگی تو مجھے آپ بتائیں آپ کی کمائی کا کیا فائدہ تھنڈے ذہن سے میری بات کو سوچئے گا میرے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں میں جو گیا تھا ہوا لینے کے لیے پہاڑوں پہ نا میں اپنا دیکھیں جب آپ خود پر کوئی چیز محسوس کر رہے ہو نا کہ حالات جو ہے نا آپ کے کوئی جو اینا گردش میں ہیں یا کچھ ایسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ اپنی آبا ہوا چینج کریں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے آپ اپنے پیاز جو ہے نا کسی دوسرے شہر کا جاک کھائیں آپ وہاں پہ جا کرنا تھوڑی ہوا کو چینج کریں آپ کی تجارت کے موقعیں مل جائیں گے سو چیزیں آپ کی جانا کلیر ہوں گی میں اہت کر کے ہوں واپس یہ آپ کو پہلا جو انٹرویو میں دے رہا ہوں نا میں نے اس سے پہلے ارتضابات سب کو دیا ہے میں نے خورم پاشاک صاحب باتیں کی ہیں اور تیسرا میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اب یہ جو لولے لنگڑے جو یوٹیوبر اوپر مو ٹھا گے آ جاتے تھے نا اور یہ تھم بل جا گا بنا دیتے ہیں کہ شاہد چودری نے کہا میں تیفی بٹھ کے بچے مار دوں گا مرجو یار شرم نہیں آتی اندر فکرہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاج کی آوڈیو میں بلاج نے کہا کہ میں تیفی بڑھ دے بچے مار دیں گا ہم میرے موں سے وہ فکرہ نکال لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری دنیا میں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ گاڑی چلا رہا ہے وہ صرف تھم بل دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہے تیفی باتے کو شاہد باتے شاہد نے کہا دیا میں اس کے بچے مار دوں گا وہ لوگ پروگرام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ٹائم نہیں اتنا ان کے پاس لوگوں کے بات تو آپ اس طرح کے لوگوں کو انٹرویو کیوں دیتے ہیں یار ایڈی بھائی اب میں دیتا تھا آئیے چھوڑ دیں اب یہ میرے تک پہنچیں گے تو آپ نے مجھے بتانے کوئی نانگا ٹائپ آدمی یہاں پر نہیں آئے گا اگر وہ آئے گا میں اس کا مو کالا کرتا اس کو دروازے کے ساتھ باندھوں گا اس کو کھلا آگے دکھایا مجھے کوئی بلکل اور اس کو کوئی نہیں یہاں سے لے کے جا سکتا یہ چیلنج کر رہا ہوں میں آپ کو جو بندہ میری عزت پر کمپرومیز کر رہا میں ہر بندے کو ہر بولی میں جواب دینا جانتا اور دوں گا کیوں نہ دوں مجھے یہ بتایا کسی کے باپ کا کھاتا ہوں میں نے ہمیشہ پری اولاد کو جو میں کیا میں بھگتا لیا بھائی جان چھوڑ دو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے میں جو کرتا ہے تمہارے باپ نے جو کیا تو بھگتا ہے اچھا شاہد بھائی آپ پہلی بار اس سارے معاملے پر اور ان دونوں گروپ میں جو ہے وہ صلاح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے یہ کوئی تارگر دی ہے کہ جی ان دونوں خاندان کی دشمنی کو ختم کروا کے صلاح کی طرف ان کو جو ہے نا وہ مائل کرنے کی کوشش کرے اگر آپ کسی بھی گروپ کے پاس جاتے ہیں تو کیا سوچ کر جائیں گے کیا آپ کسی بھی پارٹی کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے کہ جی اس دشمنی کو ختم کرنا چاہیے یا پھر اس کو مزید بڑھانا چاہیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں گا یا میں تیفی بٹھ کے جاؤں گا اس کا گھر پہ بیل بجا کروں گا میں آپ کا گھر ہے میں صلاح کرالو آپ کو یہ لگتا ہے میں مصد بغیرہ کو فون کر کے یہ کہوں گا کہ آپ میرے کہنے پر میں نہیں کروں گا میں پرالائز ہوں آپ آج ہوں آپ کیا کریں گے میں کروں گا میں صلاح کروں گا یار میں پوزیٹیف رولت آ کروں گا اور ان کو وہ باتیں متاؤں گا ایڈی بھائی دیکھیں بات سنیں یہ بات جو ہے نا دل کے اندر تیر کر جاتی ہے میرا ج مجھے باپ قتل ہوا تھا نا تو مجھے بازار کے اندر میں دہی لینے کے لیے آتا نا دکاندار پوچھتا تھا کسی کو ساتھ والے کو اسے پوچھنا کہ یار یہ لڑکا کون ہے تو وہ پتا کیا کہتا تھا جب وہ کرتا تھا نا خوددار رسول کی قسم میں اندر گھوسکے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی آر ایف نے مجھ سے ادی مانگی ابو کا قتل ہونے کے بعد یعنی پہلی ایتھی کو ساتھ دن بعد روزوں کے بعد ایتھی چھوٹی تو میں نے اپنے بھائی کو تھپڑ مارا رہا ہے وہ والد کی تصویر کی آگا کھڑا کہتا ابو جی انسان ایتھی کون دے گا اور کیا کبھی ایسے تانے میں نے سنے یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جن کیوں نہیں کرو گیا میں نے اپنے اداروں کو سربراہان کو یہ کہا ہے کہ اپنا رول ادا کریں بلکل یہ نہ کریں کہ جو قتل ہو رہا ہے تو آپ نے بھی تکانے کھولی ہیں ہماری طرح جس طرح ہم یوٹیوپر منجن شہر کے اندر آگ لگی رہے گا اور ہمارا منجن جو بکتا رہے خدارہ اپنا قبلہ آپ اپنا رول ادا کریں میں نے کیا کرنا ہے سارا جو ڈیجیٹل میڈیا نا کم از کم الیکٹرون میڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ لوگ مجھے س اثر کرتی ہیں کیا آپ لوگ جو مجھے میسیج لی کرتے ہیں یہ بات جھوٹ ہے کیا وہ ٹیلی فون دو نمبر ہوتے ہیں جو میں سنتا لوگوں کے اگر آپ کے دل میں میری باتیں اثر کرتی ہیں نا تو جو میں باہر سے آبا ہوا علیکہ رہا ہوں نا اس کے مطابق آپ پروگرم کروں گا جو میرا ضمیر جو مجھے آواز دے گا شاید بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں خاندان کی اب صلاح ہو جانی چاہیے اگر یہ صلاح کی طرف جاتے ہیں معاملہ تو آپ سب سے پہلے کن کے پاس جائیں گ میں کسی کے پاس گیا ہوں میں یہاں پر بیٹھ کے کیا میں باہر جا کر ریپورٹنگ کرتا ہوں میں یہاں پر سب کچھ دیکھ کے کر رہا ہوں نا میں ادھر ہی بیٹھ کے کروں گا اور انشاءاللہ ہوتا اللہ پورا رول ادا کروں گا یہ جو کامزرف لوگ ہیں نا جو میرے مشن کو سمجھے بغیر یا وہ کسی کے کہنے پہ آگے جو ہے نا اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں کہ وہ مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھائیہ میں رو ٹائرن کی طرح جو ہے پگل کے تیار ہو ر ہوں میں ایک لاوے کی شکل اختیار کر جاؤں گا یہ وہ لاوہ ہوگا جو برائی کو ختم کر دے گا یہ اچھائی کے لیے جو ہے نا بڑا روشنی کا سبب بنے گا لیکن یہ جو ہے نا نفتہ نبود کر کے رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا سوشل ڈیجیٹل تحشت کر رہے ہیں میری بات یاد رکھیے گا میں بڑے طلق جملے بولوں گا اور میں اس طرح کے پروگرامز کروں گا مجھے کو مائیکہ لال کر کے دکھا ہے میری کوپی بھی نہیں کو کر س دیکھیں میں آپ کو نا ریپ لائے کروں گا میرا نام بدل کے رکھ دی جائے اچھا شاہد بھائی مادرت کے ساتھ میں آپ کی بات توک رہا ہوں اچھا جدید بڑھ قتل ہوتا ہے تو ان کی ایف آئی آر بلاج کے چھوٹے بھائی اور کیسر بڑھ کے خلاف ہوتی ہے جبکہ بلاج جب قتل ہوا تھا تو اس کی ایف آئی آر تیفی بڑھ کے خلاف ہوئی تھی لیکن تیفی بڑھ کا آپ نے موقف دیکھا کہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی میرا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے اب وہی سچویشن جو ہے ان دونوں کی طرف سے ہے ان دونوں کے بھی یہی موقف آ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس قتل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جب ان دونوں کا ان دو قتلوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو پھر ان دونوں کو قتل کون کر گیا ہے کون ہے تیسرا وہ شخص میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا قابل غور ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی جا رہا ہے اعتدابت کو میں نے آٹ بیو پروڈکشن پر یہ سوال کا جو آپ دیا ہے اس کے علاوہ میں نے جو خورم پاشا سے بھی یہ بات کی تو اور اب میں آپ کے فورم پہ بھی جانا ظاہر ہے کہ ہم سب کی فیملیز ہمارے سب کے چاہنے والے الگ الگ ہیں تو میں آپ کے چاہنے والوں کو بھی میسید دینا چاہتا ہوں جو کہ میرے بھی چاہنے والے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا یہ تو وہ سوال ہے جت کا جواب میں نے بھی زور میں نہیں دینا ہے آج تک کوئی ایک قتل آپ ایسا بتا دیں سوائے میرے والد صاحب کے قاتل کے مرنے کے کہ جس پہ قاتل نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ قتل کیا ہے مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں مجھے ہسٹری میں کوئی ایک قتل آپ ایسا بتائیے گا اور میرا قتل ایسا تھا کہ میں نے فہر حیاء صاحب ایڈیشنل ڈیسٹیگنڈ سیشن جاج صاحب کے کٹہرے میں کڑے ہو گئے تین موقع مجھے ملے تھے باہر بے جادہ پھر بلایا پھر بے جا پھر بلایا ہے اور میں نے تین و دفعہ یہ کہا تھا کہ اس بندے کو میں نے قتل کیا ہوا کیونکہ میں نے غازی علم دین شہید جن کے پاؤں کی خاک بھی شاید میں نہ ہوں میں نے ان کے بارے میں یہ سنا تھا کہ قائدہ نے ان کو کہا تھا میرے کانیچ کہا دے کہ تُو نہیں مارا رہا میں تنہوں پھر چھوڑا لانا تو وہ جب غازی صاحب کو سزائے موت تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تو قائدہ نے ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حالانکہ میں اس کو چھوڑوا نہیں سکتا تھا میں نے صرف اس کا جذبہ دیکھنے کے لیے نا کہ غازی صاحب تُو سی میرے کانیچ کہا دو تُو سی نہیں مارا رہا انہوں کو ساہر رسول لوں تیمتہ انہوں چھوڑا لاناں گا تو اس شخص کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ اس نے کان میں بھی یہی کہا تھا کہ میں یہ نو مارا رہا ہے مجھے نبی کی زیارت ہو گیا میں نے فانسی کے پھندے کے ساتھ جھول جانا اپنے نبی کے لیے تو ایمان جب آپ کا یہ بن جاتا نا تو وہاں پر جا گیا آپ ایک والے جرم بھی کر رہے تھا جو کہ میں نے کیا تھا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا میرے اللہ رب زلجلال نے میرے صاحب کیا کرم کیا پہلا کیس پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ تھا انیس سو چھوڑانوے میں وہ جو فخر ہے آج سب ڈسٹرکنٹ سیشن جائیتے ان کی کوڈ کے اندر دیا گیا بیان تاریخ کا یہ پہلا بیان تھا کہ جس پہ جج صاحب نے جہاں اس کو ایموشنل سٹیٹمنٹ قرار دیا اور میری پوری فائل کو اٹھا کر شریف پیل ون سب انسپیکٹر کے موں کو پر مارا کیوں مارا کیونکہ میرا اللہ میرا حامی و ناصر تھا میں اپنے ساتھ والے بے گناہ بندے کو پھانسی پہ جھولتا نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے کبالے جرم کیا اس کے علاوہ آج تک ہونے والی قتل و غارت آپ ایک قاتل بتا دے جس نے قتل کو دیا کبالے جرم کیا نہیں کرتے لوگ اس کی وجہ فس جائیں گے اب رہی بات کہ یہ ہو کیوں رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ ہوتے رہیں گے جب تک یہ لوگ یہ نہیں نہ سوچ لیں گے ہم اپنے بچوں کو کیا دینے جا رہے ہیں یہ قتل و غارت ایسے ہی ہوتی رہی اور نامل و مفرادی عملے کرتے رہیں گے ہم بلیم شوٹرز پر ڈالتے رہیں گے پولیس کو انوالو کرتے رہیں گے اداروں کے اوپر انگلیوں اٹھاتے رہیں گے اور ہمارا منجن بکتا رہے گا اللہ تعالی ہم میں سے جو ایسے لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ویوز کے لیے پیسوں کے لیے چند چند ٹکوں کے لیے یا اپنے آپ کو اپنی شیڈ کروانے کے لیے محالف ان کے ساتھ ساز باز کر کے جو پروگرام کرتے اللہ تعالی ان کی اولادوں کو اندھا کر دے اللہ تعالی ان کی ماں باپ کے قبروں میں زاب ہو اللہ تعالی ان کو ایسی بماری لاحق کرے کہ دنیا میں اس مرض کا علاج کوئی نہ ہو پھر آپ دیکھیں پاکستان ٹھیک ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے چوش صاحب جوید بڑ کے نماز جنازہ کے موقع پر تیفی بڑ کے بڑے بھائی خواجہ عزر گلچن صاحب نے ایک موقف دیا تھا ایک بیان دیا تھا کہ شہر لہور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سارے سینیریو کا ذمہ دار سی سی پی اور لاہور ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بیان کچھ حد تک ٹھیک ہے یا پھر انہوں نے کیوں پولیس کو ٹارگٹ کیا میں بتاتا ہوں دیکھیں میں ایک چیز بڑی زبردہ صاحب کو بتاؤں گا جب مرڈر ہوتا ہے نا تو آپ جب باڈی پڑھی ہوگی نا ڈیڈ ڈاوس میں تو آپ لاحقین سے بیان لیں گے نا اموشنلز ہوں گے ان کی فیلنگز اور ہوں گی جب آپ کلوں والے دن جائیں گے وہ دفنائی آگیا ہوتا ہے تھوڑے سے اموشنلز نا چینج ہو جاتے ہیں جب اب چلیس میں پہ جاتے ہیں وہ ساری سچوشن ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے وہ چونکہ جاوید بیٹ صاحب ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے تھے ان کا بھی جنازہ جو میرا غالبن نہیں آیا ہوا تھا ایک یوٹیوپر نے آگے مائک کیا ہے یہ اس یوٹیوپر کو جانا بے با کوف مجھے وہ لگا ہے اس کا یہ کام بنتا تھا جنازے کی موقع پر مجھے پتا ہے میں نے دیکھا بھئیہ مجھے بغیر دیکھتا تو میں نہیں کمنٹ پاس کر سکتا وہ یوٹیوپر نے آگے مائک کیا ہے وہ زین مرحل نام ہے اس کا بچے کا نا چھوٹا بھائی ہے وہ زین امتیاز نام ہے غالبن اس کا نا وہ ڈیلی پوائنٹ یہ سارا وہ پروگرم کرتا ہے وہ تو اس سے مائک آگے کیا ہے میں نے اس کو یہ فون کر کے کہا ہے یہ آنر بتا رہا ہوں پس سے پوچھے گا میں نے کہا ہے کی نہیں کہا میں نے کہا یار دیکھیں وہ دیڑھو مر شخص تھے جہاں دیدہ لوگ ہیں انہوں نے وہ ایک علم کی کتاب ہے میری نظر میں آپ ان سے بات کر لیں لوگ کہتے ہیں بڑی ٹی سی ہیں کرتے ہیں بھائی میں تھے کر رہی میں تو انہوں نے پیو بنا لے جی میں تھے کو بنا اپنا پیو بنا لے کیونکہ مجھے دو تین باتیں میرے دل کے اندر تیر کر گئی ہیں مجھے یوں لگا ہے جیسے چودری رحمت علی قبر سے مجھ سے بات کر رہے ہیں اتنی گردباری اتنی تحمل مداجی کے ساتھ تو کیوں نہ میں ان کو اپنا بیان کے بعد سے آپ کی بات ہوگی میری بات ہی ہے ان کے ساتھ انہوں نے بیان دیا تھا جیسے پورا سوچل بیڈیا پہ دیا ہے لیکن وہ وائلیٹ ہو جاتا ہے وہ میں اگر دیتا ہوں تو وہ اگر سمہ پہ چلا تھا تو وہ ہماری پہلے حسن شاہ والی آڈیو آڈیو ریکارڈنگ لگائی ہے نا تو سمہ نے سٹرائک بھیجی تو ہمارا پروگرم ڈیلیٹ ہو گیا تو میں نے اس لئے کوپی رائٹ سے وہ وہ نہیں چلایا لیکن میں نے بتا دیا بات ہی ہے اب بھی آپ یہ دیکھیں مائک آگے کرتا ہے نا آپ سوال کی طرف میں آجاتا ہوں مائک آگے کیا انہوں نے یار ایک emotional statement دیا ظاہرہ گھر میں جنادہ پڑا ہویا اور انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے تیفی بٹ کو بھائی نہیں کہا انہوں نے کہا جعوید بٹ میرا بھائی ہے یعنی بھائی تھا تو دیکھیں ان کے emotions کیا ہوں گے آپ نے مائک اگر انہوں نے کیا ہی نہیں ہے دیکھیں بات سنے انہوں نے کا آپ کو بھی اس چیز کا انداز ہے تمام تاجر پاکستان کے جانے ہیں ان کے بہنیوں کی طرح ہے ان کے بیٹوں کی طرح ہے ان کے اولاد کی طرح ہے انہوں نے اس طرح وہ زہرہ جب نے تاجرہ کو سنبھالا ہویا ہائی لیول کی گیمیں ہیلیکوپٹر گیمیں ہیں وہ وہ عام آدمی نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں اگر انہوں نے یہ بات کاری دیا تو یار اپس کو نال گئیں صرف چند views کی خاطر جو ہے نا وہ زہرہ نے کہا جی بہجن میں اب کیا اگر دونوں نے کہا دیا میں نے تو بات کو چینج کرنا چاہا یار پھر کیا اب پچھتائے کیا ہوئے جب جڑیاں چک گئے گھید جب ہمارے اداروں کے سربراہ یار آپ گریں گا ہماری پولیس لولی لنگ رہی ہے مجھے یہ بتائیں اس سٹیٹمنٹ کا مطلب تو یہ کوئی بھی بندہ جو ایشیری اگر خواجہ صاحب بہت زیادہ تعریف کے عمل ہیں میں نے کہا میں ان کو باپ کہتا ہوں لیکن اتا رہاں کہ ان کی کیا حیثیت ہے مجھے آپ مجھے آخر میں صرف یہ بتائیں کہ جوید بٹ کے جو قاتل اصل جو قاتل ہیں جو شوٹر ہیں جو چار ناملوم شوٹر اور انہوں نے مین شہرہ پر گاڑی کو ٹارگٹ کیا اس میں وہ اپنی علیہ کے امراض تھے وہ بھی زخمی ہوئی لیکن وہ ابھی تک ٹریسوٹ کیوں نہیں ہو سکے یا پھر وہ پکڑے جائیں گے یار دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس کا جواب آپ کو جو میں دھونگا نا اگر یہ قاتل کہاں سے آئے اور یہ کہاں جا کر جو ہے کس کی جھولی میں جا گئے یہ چھپ گئے ہیں اگر ہمارے لاہور کے سیف سٹی کیمرے یا اوپر بیٹری منیٹر کرنے والی ٹیمیں یہ جو ہے نا ان کو ان کا خوج نانا لگا سکیں تو سب سے پہلا پروگرام جو ہے نا آئی جی پنجاب تھا کو بتانے لگا ہوں یہ میری ایک جو ہے نا بڑی ایک ہمدردانہ قسم کی جو ہے نا ایک دھمکی ہوگی اور میری بڑی ہمدردانہ بڑی مدبانہ قسم کی جا رہا میری ایک ریکویسٹ کہہ لیں اب یہ ہوگی اور میں کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلا پروگرام جا رہا میں کروں گا اور تھم مل اوپر میں یہ لگاؤں گا اب میرا لاہور غیر محفوظ ہو چکا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے کیمرے اب یہ باتیں عمران ہان کے کسی پولیٹکس پولیٹیشن یہ نہیں ہے جا رہا میں خود ہمارے سیف سٹی پیسوں سے لگے ہوئے کیمرے جو ہیں اگر وہ کیمرے خراب ہیں پچھلے دن جو نا ہالنڈ کے اندر ایک کیمرہ خراب ہوا ہے اور گوگل کھول کے دیکھیں اس سے لکھا ہوا ہے پورا ہالنڈ ہل کر رہا گیا تھا کہ تین منٹ کیمرہ کی باندھ رہا ہے تو یہ سیف سٹی اس کا نام چینج کریں یہاں پہ لکھیں کبھی کبھی سیف سٹی ایسے کر لیں یہاں کہیں کہیں سیف سٹی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے میں تھم میں لوگ کے خلاف میں نے جہاد کر دی ہے نا آپ کو بھی چاہیے کھل کے بات کریں لکھیں کہیں کہیں سیف سٹی اس میں کونسی چھوٹ بات ہے پھر کہیں کہیں سیف بھی ہے یہ میں تو نہیں کہا رہا کہ سارے لوگ کے کیمرے خراب ہیں یہ لکھیں کہیں کہیں سیف سٹی کیوں لکھتا ہے سیف سٹی لوگ بائیڑ سے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیف سٹی ہے پچھلے دنیا یہاں پہ جب فارنر اس کے پیسے ڈالفن والوں نے چین لی ہے اس کو چھتر مار رہے ہیں پتہ نہیں کیا گا اس میں جا رہے گا ساتھ کیا ہے یہ ہے سیف سٹی اور لوگ ہستے ہیں خدا کی قسم ہستے ہیں لوگ لوگ ایسی باتیں لکھتے ہیں ڈوب کے مر جائیں یار کیا کر رہے ہیں ہمارے اتارے اتاروں کو چاہیے جیسے کیمرے خراب ہیں جیل روڈ آدھی سیف سٹی نرالا سویٹس کے آگے جو ہے نا کیمرے بڑاگ ہیں جیل روڈ کا آدھا پورشن جائے سیف سٹی یارہ میں پتہ تو ہمیں میپ دے گوگل پہ ہم نکلتے ہیں گھر سے دیکھ لیں جس روڈ پہ کیمرے آن ہے نا ہم ادھر سے جائیں گے ہمیں محفوظ کریں آپ ہمیں سیکیور کریں آپ جس طرح ہم نکلتے ہیں ٹریفک کو چیک کریں گوگل کو ہم سرچ کرتے ہیں پتہ لگتا ہے ٹریفک جام ہے آپ ہمیں میپ دے دیں ٹھیک ہے اگر آپ کمزور ہیں آپ کو پیسے نہیں ہیں حکومت بے باس لولی لنگڑی پہا جو چکی ہے تو ہم ایک میپ دے دیں ہم اس میں آپ کو دیکھیں میں نے انارکلی جانا ہے میں دیکھ ہوں سیف سٹی جو ہے وہ کدھر سے ہے میں سیف سٹی دے جاؤں گا غیر محفوظ لاہور کو یار پہلے تو آپ اپنا تھامل بدلے نا اوپر صحیح بات لکھیں کہیں کہیں سیف سٹی اور بات کریں مجھے جی آپ اچھا چوش صاحب آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ آپ کے بارے میں بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کہا رہے ہیں کہ جی آپ دو نمبر شخص ہیں آپ کے اوپر دو سو مقدمے ہیں آپ دو نمبر کام کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیوں آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھلا رہے ہیں یہ کمپنی میں شروع جی لیے میں نے چھوڑے میں ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کے جو میں نا میں آپ کو کبھی بتاؤں گا یہ نا دو تین چار درجہ نہیں کٹھے ہو لیں یہ اتنے کو زیادہ جو ہے نا ہو جائیں گے کہ ہماری آبادی کتنی آتھوڑا تھا ہم پچیس کروڑ ہے ابھی سبا کروڑ جو باقی کہ میں ان کو ڈھونٹ رہا ہوں میں ان کی تلاش میں ہوں مجھے ان سے کوئی کرتا نہیں ہے لانڈ ہیل پڑے ہیں اور منصور علی خان کا ڈیالاؤگ میں بڑا پساند آتا ہے جس دن میں ان کا چیرو پڑا کروں گا نا الفاظ کے ذریعے میرا مطلب کچھ اور نہ لیجئے گا بتا کرے کوئی اور تا پڑے کوئی اور میں تو اس طرح کوئی نہیں میں تو من کا کہہ رہا ہوں ان کا جس دن میں الفاظوں کے ساتھ چیرو پڑا کروں گا نا تو آپ دیکھیں گے ان کو چھپنے کے جگہ نہیں ملے گی ابھی یہ نا دو تین ہیں تو میرا سٹیٹس یہ نہیں ہے میں اب ان کو جواہ دوں ہاں بیس ایک کی کٹھے ہو جائے بیس بیس کا ایک بندل بنا گا نا کیونکہ یہ تو سبا کروڑ ہے ابھی اب تین پر دو پٹھا رہے ہیں ابھی دیکھیں تو آگے ہوتا گیا ہے میں ایک ٹائم پر آپ کو یہ پوچھا ہوں کوئی رہ تو نہیں کیا جاؤ میرے خلاف نہیں بولا تو میں اپنے مشن پر بیٹھا ہوں میرے ساتھ پیار کرنے والے اتنے دنے پیارے لوگ ہیں محبت کرتے ہیں چوئی سا بھائی love you i 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 میری یہ چیزوں نے مجھے ان کے قواہ سے نکال دیا ہوا ہے بلکل نہ میرا یہ فورم ہے آپ بتائیں مجھے ان لوگوں کو جواب دینا چاہیے ہاں بندل ہی کٹھا ہوگا نا ان کو پورے دو منٹ دوں گا بیس افراد کو ایک ایک کو میں نہیں دے سکا